وچن دیئے تھے وچن پہلا وچن تھا کہ میں نو بھائیو ماں گنگا نے بلایا ہے آپ کہیے اگر یہ بات آپ کہیں آپ کہیں کہ گنگا پتر اس دیش کا نقشہ دیکھنا کیسے بدلتا ہے دو چار دن میں بدل جائے گا جس کی نیو بیٹھے سب کچھ نہیں ہو سکتا یہ لفہاج ہے لفہاجوں کے باپ پیدا کر دو ان کا کوئی مطلب نہیں دیش گڑے میں جائے روجگار ملے نہ ملے ان کا کوئی مطلب نہیں ان کا کچھ مطلب نہیں ہے ان سے کہو کہ گنگا پتر گنگا مر رہی ہے اتحاس ماف نہیں کرے گا اگر گنگا مر گئی گنگا جندہ کر سوال کرو تین سال میں تین انچ گنگا صاف نہیں ہوئی تین انچ ابھی تو ہزاروں کروڑ اور خرچ ہوگا اور راجہ صاحب دوسرا اندولن ان سے کو تم نے ایک اور وچن دیا تھا کہ دھارہ تین سو ستر ہٹائیں گے کشمیر میں ابے آتنکوادیوں کے ساتھ مل کے سرکار چلا رہے ہو شرم نہیں آتی تمہارا نعرہ تھا یہ تم نے وچن دیا تھا جہاں ہوئے ولدان مخرجی وہ کشمیر ہمارا ہے آج کشمیر کی آن تمہار شامہ پرشاد مخرجی کی آن تمہیں دیکھ کرتی ہے یہ یہ ایشو ہونے چاہیے دشتر پہگا صاحب تم نے کہا تھا بوچڑ کھانے بند کریں گے ایک بوچڑ کھانا اتر پردیش میں بند نہیں ہوا جو ایک جانور ایک کاتے ایک دن میں اسے تو کہتے ہو عوید بند کر دیں گے اور ہزار مشینوں پر کٹ رہے ہیں اسے عوید کہتے ہو ارے جس پردیش کا مکہ منتری ساد ہو وہ انڈا ماں سمچلی سب بند کرو دیکھیں ان کی ماں نے دودھ پھلایا کیسے بند کرتا ہے ان کے گلے میں ڈالو جندہ ساپ گلے میں ڈالو ان کے دلہ میں ڈالو ان کے ان سے کہو صاحب آپ سادوں ہیں آپ نے ہی تو کہا تھا ان سے سوال کرے ہو راجہ صاحب ان سے سوال کریے میں تو کہہ رہا ہوں آپ ہی کریے آپ سوال کریے کہ اگر مکہ منتری کوئی سادھان نیتا ہوتا وہ یہ بات کہتا تو چلتا لیکن ایک سادھو کہہ رہا بوچڑ کھانا وید بھی ہوتا کیا کیا بات ہے بوچڑ کھانا وید وہ یوگی کہہ رہا بوچڑ کھانا وید تو آدھے تو ویسی کہن گے بڑا بڑا بدمان سادھو ہے بوچڑ کھانا وید گھر گھر میں چرچہ ہوگی بوچڑ کھانا وید نہیں ہوتا بھائی بوچڑ کھانا وید بھائی گوڑ کھانا وید بھائی شکریہ گوڑ کھانا وید بھی ہوتا با گھر م مکم